ہائی گائز تو کیسے ہیں آپ سب لوگ ویڈیو میں میں سٹارٹ کرنے والی ہوں ایک نیو ٹرکش ڈراما جس کا نام ہے پیار لفظوں میں کہاں اس ڈرامے کو آپ میں سے کافی لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا اور جنہوں نے نہیں دیکھا وہ میرا ہندی ایکسپنیشن دیکھ سکتے ہیں اور اس ڈرامے میں کافی مزا آنے والا ہے کیونکہ یہ میرا ون آف مائی فیورٹ ڈراما ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے جنل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک بھی تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ڈراما میں لیڈ رول میں دکھایا گیا ہے بوراک ٹینز کو اور ہینڈی ایرسل کو تو چلیے سب سے پہلے میں آپ کو اس ڈراما کے کیریکٹرز کو دکھا دیتی ہوں تو یہ جی آگئے ہمارے ڈراما کے ہیرو جن کا نام ہے مراد اور یہ ہو گئی ہیروین جس کا نام ہے حیات تو کہانی انہی کے اردگرد کھومتی ہے حیات کی دو بیسٹ فرنڈز ہیں جس کا نام ہے یہ ایسلی ہیں اور یہ ہیں اور یہ ہے ایپیک یہ ہے مراد کا بھائی درو یہ ہے مراد کا بیسٹ فرنڈ اور ساتھ میں ان کا ڈرائیور کریم تو چلیے اب شروع کرتے ہیں اس اپیسوڈ کی کہانی تو اپیسوڈ کے سٹارٹنگ میں دکھایا جاتا ہے کہ ہمارا ہیرو جو کہ ایک ہیلی پیٹ پہ آتا ہے بہت ہی ڈیشنگ طریقے سے اور اپنی انٹری مارتا ہے اور اس کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے کریم جو کہ مراد کا ڈرائیور بھی ہے تو اسے لے کر پھر وہ جانے لگتے ہیں گار میں کریم مراد سے پوچھتا ہے کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں تو مراد کہتا ہے کہ ہم مجھے گھر جانا ہے تو وہ پھر ان کو گھر لے چلتے ہیں اب سین شیفٹ ہوتا ہے حیات پر جو کہ سو رہی ہوتی ہے ایپیک کے ساتھ اور وہیں پر اس کو سوتے سوتے بہت پیاری اوملیٹ کی خوشبو آتی ہے اور وہ سوتے ہوئے ہی ایپیک سے پوچھ رہی ہوتی ہے کہ یار تمہیں خوشبو آ رہی ہے کیا ایپیک بھی کہتی ہے ہاں مجھے بھی آ رہی ہے تو تب ہی وہاں پتہ چلتا ہے کہ خوشبو اس کے کچن سے آ رہی ہوتی ہے جو کہ اوملیٹ اس کی موم نے بنایا ہوتا ہے تو جیسے ہی ہے حیات اٹھتی ہے تو دیکھتی ہے اس کے امی آ چکی ہیں تو وہ پوچھتی ہے اپنی امی سے کہ آپ کب آئیں حیات کی امی کہتی ہے کہ تمہارے بابا نے بیجا ہے تو حیات پوچھتی ہے کہ کیوں آپ اچانے سے کیسے آ گئیں امی کہتی ہے کہ تمہارے بابا نے کہا ہے کہ جلدی جاؤ اور حیات کو واپس لے کر آ جاؤ اور وہ اس کا پھر قبر سے سامان بھی پیٹ کرنے لگ جاتی ہے پھر امی یہ بھی کہتی ہے کہ کون سا کوئی حیات کو نوکری ملی ہے یہاں پر تو وہ رکھ کر یہاں پر کیا کرے گی اس لیے اس کے بابا نے کہا ہے کہ اسے ساتھ میں لے کر چلے جاؤ اب یہ سب دیکھ کر تو حیات کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اب مراد گھر پر آ جاتا ہے اور وہ اپنی دادی سے ملتا ہے دادی مراد سے پوچھتی ہے کہ تم اتنے لیٹ کیو آئے ہو کیا تمہیں کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے اس پر مراد کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے تو دادی کہتی ہے کہ تمہیں کوئی لڑکی اگر پسند آ جائے اس سے اچھا کیا ہے میں بھی جاتی ہوں کہ اب تمہاری شادی ہو جائے پھر سین شیفٹ ہوتا ہے مراد کے پاپا پہ جو کہ مراد کے پاپا ہیں اور ساتھ میں دروگ کے بھی لیکن جو یہ موم ہیں یہ صرف دروگ کی موم ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مراد کی موم نہیں ہے اور یہاں پر مراد کے پاپا مراد کی موم سے بولتے ہیں کہ چلو جلدی کرو مراد آ گیا ہوگا چلو جلتے ہی ناشتہ کرنے اب مراد اپنے موم ڈیڈ سے بھی ملتا ہے اور بتاتا ہے کہ آج بھی ایک میٹنگ ہے مراد کے پاپا پوچھتے ہیں کہ دروگ کہاں پہ ہے اس کی موم کہتی ہے کہ وہ تو ابھی آیا ہے وہ سو رہا ہے اسے سونے دیں اس پر مراد کے پاپا کہتے ہیں کہ اگر وہ ابھی نہیں اٹھے گا تو وہ کبھی آگے نہیں بڑھ پائے گا اور مراد سے کہتے ہیں کہ تم جا کر دروگ کو جگہ دو اب سین پھر سے شیفٹ ہوتا ہے اور دکھایا جاتا ہے کہ اصلی گھر آ جاتی ہے اور وہیں پر اس کی مکان مالکن ہوتی ہے جن کو وہ فریدہ آنٹی کے نام سے پلاتے ہیں وہ ان سے ملتی ہے اور فریدہ آنٹی ایسلی سے بتاتی ہیں کہ ان میں آنٹی آئی ہیں اور وہ حیات کو ساتھ میں دے کر جا رہی ہیں گھر یہ بات سن کر ایسلی کو کافی برا لگتا ہے کیونکہ ایسلی حیات اور اپر تینوں پیسٹ پرینڈز ہیں تو وہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتی اب گھر کے اندر کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر حیات اپنی موم سے کافی بحث کر رہی ہوتی ہے وہ پوچھتی ہے کہ اگر مجھے اتنا پڑھانے کے بعد گھار ہی لے جانا تھا تو آپ نے مجھے پڑھایا ہی کیوں اس پر اس کی موم کہتی ہے کہ تم نے پڑھ کر کیا تیر اکھار لیے ہیں تو میں نے تو ایک جوب بھی نہیں نکالی اب اسلی فریدہ آنٹی اور اپک سب کے سب ایمی آنٹی کو سمجھانے لگتے ہیں کہ حیات کو ایک موقع دیتے ہیں لیکن حیات کی موم تو بلکل نہیں مانتی وہ کہتی ہے کہ اس باپ بیٹی کے بیچے میں ممپس کر رہے جاؤں گی اس پر حیات کہتی ہے کہ آج میرے دو دو انٹرویو ہیں جس پر ایمی آنٹی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم مارے پاس آج دن کا وقت ہے اگر تم نے شان تک جوب نکال لی تو ٹھیک ہے میں تم نہیں دیکھ جاؤں گی لیکن اگر جوب نہیں نکال لی تو تم چپ چپ سے میرے ساتھ چلو گی گھر اب سین شیپ ہوتا ہے مراد کی فیملی پر جو کہ سب بیٹ کر ایک سال بھیک پاس کر رہے ہوتے ہیں وہیں مراد کے پاپا کہتے ہیں کہ میں تم سب سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ میں اب ریٹائر ہو رہا ہوں اور پھر کہتے ہیں کہ میں کبھی کبھا تو آفیس میں آ جایا کروں گا لیکن صرف چھ مہین تک اس کے بعد میں کمپلیٹی اللہ حافظ کہہ دوں گا پھر کہتے ہیں ان چھ مہینوں میں میں تم دونوں کی پرفارمنس دیکھوں گا وہ مراد اور درو سے کہہ رہے ہوتے ہیں اور جس کی پرفارمنس اچھی لگے گی اسی کو ہیڈ بنا دوں گا اس پر مراد کہتا ہے کہ آپ کو کسی کو بھی ہیڈ بنانے کی ضرورت نہیں ہے ہم تو انہوں مل کر کمپنی سنبھال جاتے ہیں مراد کے پاپا کہتے ہیں کہ دیکھو ہیڈ تو ایک ہی ہوتا ہے کیونکہ اگر دو لوگ ایک فیصلے پر متفق نہ ہو تو پھر آخری فیصلہ کون لے گا اور اس لئے ہیڈ تو ایک ہی ہوگا اس پر درو کہتا ہے بھائی بابا تو صحیح کہہ رہے ہیں کہتا ہے کہ میری تو کھلے کونے کی عمر ہے اس لئے یہ ذمہ داری آپ لے دیجئے یہ بات درو کی موم کو بلکل اچھی نہیں لگتی اب داری یہاں ٹیپل پر بھی شادی کی باتیں کر شروع کر دیتی ہیں جس پر سب کے سب ان کو اگنور کر دیتے ہیں پھر مراد درو کو لے کر میٹنگ میں چلا جاتا ہے اب مراد آفیس کے لئے نکلتا ہے کریم کے ساتھ لیکن راستے میں گاڑی خراب ہو جاتی ہے کریم کہتا ہے مراد سے کہ گاڑی کا انجن ہیٹ اپ ہو گیا ہے اسے پانی کی ضرورت ہے اور اسے ٹائم لگے گا میں اپنے دوسری گاڑی مانگوا لیتا ہوں اس پر مراد کہتا ہے میں کافی لیٹ ہو گیا ہوں چھوڑو گاڑی کو میں خود دیکھ لوں گا اب وہ پیدل چلن لگتا ہے اب یہیں دکھایا جاتا ہے کہ حیات بھی آفیس کے لئے نکل رہی ہوتی ہے جوب ٹوننے کے لئے میں گروسی سٹور سے ہو گیا آتا ہوں تو وہ اندر چلا جاتا ہے اور مراد گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے اور وہ گاڑی میں بیٹھنے ہی لگتا ہے کہ وہیں حیات آجاتی ہے اور گاڑی میں فٹاک سے بیٹھ جاتی ہے اور کہتی چلو چلو جلدی چلو جلدی سے ڈرائیو کرو مراد کہتا ہے کہ یہ ٹیکسی میری ہے جس پر حیات کہتی ہے وہ تو مجھے دیکھ دیکھ کے لگی رہا ہے کہ یہ ٹیکسی تمہاری ہے پھر آپ کو چھوڑ دے گا تو اس پر حیات کافی چھٹ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ پاگر سمجھائے کیا کہ میں کسی انجان انسان کے ساتھ بیٹھ کے چلی جاؤں گی اس پر مراد کہتا ہے کہ ٹیکسی والا بھی تو انجان ہے اور پھر حیات کافی بحث کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے اور پھر مراد گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے اور ٹیکسی درائیور آپ کے ٹیکسی چلانے بھی لگتا ہے اب گاڑی میں سے فون رنگ کرنے کی آواز آتی ہے ڈرائیور کہتا ہے کہ سر آپ کیا فون آ رہا ہے یا تو آپ اسے اٹھا لیجے یا فیس آرینٹ کر دیجے مراد کہتا ہے کہ مجھے لگا یہ فون آپ کا ہے پھر مراد دیکھتا ہے کہ نیچے ایک فون پڑا ہے جس پر اصلی کی کول آ رہی ہوتی ہے مراد کہتا ہے یہ فون تو اس کا ہے چلو آگے چلتے ہیں اور اس لڑکی کو یہ فون دیتے ہیں اور پھر نکل جائیں گے اور پھر دکھایا جاتا ہے کہ مراد حیات کے پاس پہنچ جاتا ہے اور وہ اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے اس سے پوچھتا ہے ایکسکیوز می حیات فٹاک سے کہتی ہے کیا تم میرا پیچھا کر رہی ہو کیا تم مجھے غلط لڑکی سمجھ رہی ہو حیات پوچھتی ہے کہ ہی تمہیں ہاتھ میں کیا ہے مراد کے ہاتھ میں فون ہوتا ہے وہ بولنے ہی والا ہوتا ہے آپ کا اس پر حیات کہتی ہے اب تم میرا نمبر مانگو گے اور وہ فون اٹھا ہاتھ سے لے کر مراد کے ڈسٹون میں بھینک دیتی ہے اور پھر فون کی رنگ ورنے لگتی ہے جس پر حیات کو پھر پتہ جل جاتا ہے کہ یہ فون تو اسی کا تھا اور یہ سین کافی فنی دکھائے جاتا ہے اور پھر حیات جا کر اس کچھرے کے ڈبے سے اپنا فون اٹھاتی ہے اور یہ دیکھ کر مراد کافی ہس رہا ہوتا ہے اور پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اب سین شفٹ ہوتا ہے مراد کی کمپنی پر جس کا نام ساٹے ہوتا ہے مراد اب آفیس آ جاتا ہے اور یہ ہے مراد کی ایسسٹنٹ جس کا نام ہے چالا جو کہ ساری میٹنگز مراد کی دیکھتی ہے مراد چالا سے ساری انفرمیشن لے رہا ہوتا ہے اور چالا بھی سب کچھ آفیس کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہے یہ ہیں جی دیدم جو کہ مراد کی ایکس کل فرنڈ ہیں تو یہاں پر یہ پوٹو شوٹ کروا رہی ہے اور یہ ایک موڈل کی طرح بھی کام کرتی ہیں اس کمپنی میں مراد آتا ہے اور یہ شوٹ دیکھ کر چلا جاتا ہے اب پھر سے شین سین شفٹ ہوتا ہے اور درو مراد سے پوچھتا ہے مجھے تو لگا تھا میٹنگ سٹارٹ ہوگی ہوگی مراد کہتا ہے کہ میٹنگ کینسل کرتی ہے لیکن آج میرا دیمانگ بہت زیادہ خراب ہے کیونکہ آج بابا کی دوست ہیں کمال ان کی بیٹی آنے والی ہے تو بابا نے اس کی پرمائش کی ہے کہ اس کو میں جوب پر رکھ لوں تو مجھے یہ بلکل نہیں پسان کہ میں کسی کو سفارش پر جوب رکھوں اور یہ ہے مراد کے بیسٹ فرین کی بیٹی کمال کی بیٹی سونا پیکٹیس جو کہ یہ جوب نہیں کرنا چاہتی لیکن اس کے بابا زبدستی کر رہے ہیں اس لیے وہ جوب کو انٹرویو دینے آ رہی ہے اور یہی اب ساٹے میں حیات بھی اپنا انٹرویو دینے آ رہی ہے اب سین شفٹ ہوتا ہے اور لیفٹ کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر حیات سونا پیکٹیس اور ساتھ میں یہ چالہ ہوتی ہے یہ دونوں تو انٹرویو دینے آتے ہیں اب یہاں پر چالہ ایک لڑکی سے کہتی ہے کہ کیا تمہیں پتا ہے یہ جوب تو سونا پیکٹیس کو مل چکی ہے وہ بھی سفارش سے اب حیات تو سونا پیکٹیس کی فائل پر اس کا نام دیکھ لیتی ہے چالہ کہتی ہے مجھے تو کافی کچھ سا آتا ہے جو لوگ ریزرپ کرتے ہیں ان کو تو جوب پر نہیں رکھا جاتا اور ایسے سفارش والے لوگوں کو رکھ دیا جاتا ہے اور کہتی ہے کہ ان دوں کی تو کوئی سلسپیکٹی نہیں کرے ماؤں پڑھائیں تب بھی سفارش سے کال جوب کال کر کے جوب کرواتے ہیں اب چالہ لفٹ سے نکل جاتی ہے اب دونوں صرف حیات اور سونا پیکٹیس لفٹ ملے جاتے ہیں اور تھوڑ دیر کے بعد وہاں سے اپنی فائل پھینک کر سونا پیکٹیس بھی وہاں سے نکل جاتی ہے اور حیات اس کی فائل اٹھا لیتی ہے اور فائل اٹھا کر سوچتی ہے کہ میں کسی کو دے دیتی ہوں تو وہ اندر آ جاتی ہے حیات اندر آ کر چالہ سے ملتی ہے اور اس سے کہتی ہے ہلو میں انٹرویو کے لیے ہوں اور چالہ جلدی سے اس کی ہاتھ سے پائل لیتی ہے اور کہتی ہے اچھا تم سونا پیکٹیس ہو حیات کہتی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے اس پر چالہ کہتی ہے نہیں ایسی ہی بات ہے اور سیدھا اسے ایک فون دے دیتی ہے اور کہتی ہے کل سے تم جوائن کر لو تو تم مجھے ایسسٹ کرو گی اب حیات فائل پر دیکھتی ہے کہ ساری تو تیس ہزار ہے اور وہ شاپ تو جاتی ہے اور چالہ مہر سے جانے لگتی ہے حیات اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی بتا نہیں پاتی کہ سچ کیا ہے کہ وہ سونا پیکٹیس نہیں ہے یہ میں سوچتی ہے میں تو مجبور ہوں اب میں کیا کر سکتی ہوں پھر وہ واپس جانے لگتی ہے اور لفٹ میں جاتی ہے اور وہیں پر مرات بھی آ جاتا ہے مرات کو دیکھ کر تو حیات کافی کیوٹ ایکسپریشنز دیتی ہے کرتی ہے یہاں پر پھر وہ بتاتی ہے کہ میں بوس کے ایسسٹینٹ ہوں مرات کہتا ہے اچھا تو وہ آپ ہیں اس پر حیات کہتی ہے کیوں اچھا نہیں لگا تم تو یہاں پر جوتے پالش کرتی ہوگے اور حیات کہتی ہے کہ فکر نہ کرو میں تمہاری ترقی کروا دوں گی اور پھر وہاں پر لفٹ بند ہو جاتی ہے کیونکہ اس لفٹ کا کام چل رہا ہوتا ہے اور وہ تھوڑی بہت خراب تھی اب حیات پینک ہو جاتی ہے اور مرات سے کہتی ہے لیکن تم برا مان جاؤ گی تو حیات کہتی ہے تمہیں جو کرنا ہے کرو لیکن میری سانس رک رہی ہے مجھے پلیز بجالو تو مرات اس کو خیچ کر اپنے گلے لگا لیتا ہے اور اپیسوڈ فرس یہی پر ختم ہو جاتا ہے تو کیسا لگا آپ کو فرس اپیسوڈ کے ایکسپرینیشن ایہوپ کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اور نیکس اپیسوڈ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دی اور ویڈیو کو لائک بھی تو چلی ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں ٹل دین با بائی ٹیک کیر